بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم نمان چلیے شروع کرتے ہیں تو آج ہم کیمرا کی بلکل جو بیسک ہے ڈی ایس الار کی وہ سیکھنے جا رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ ڈی ایس الار کو یوز کیسے کرتے ہیں اگر آپ پہلے سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا دیان رکھنا ضروری ہے تو بیسکلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ڈی ایس الار سے فوٹوگرافی ہے جن کو فوٹوگرافی کی تھوڑی بہت سمجھ نہیں ہے بلکل کی لیکن وہ فوٹوگرافی پروفیشنل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس چیزیں ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلو جو ڈی ایس الار کے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آئی ایس او شٹر سپیڈ اور اپریچر تو بیسکلی آئی ایس او اپریچر اور شٹر سپیڈ جو ہے اگر ان کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ایک اچھے فوٹوگرافر کی باز ہے ہو سکتا ہے آپ آٹر موڈ پر رکھ کے بہت اچھی تسویری کلک کر لیتے ہوں گے لیکن ایک پروفیشنل فوٹوگرافر جو ہے وہ کبھی آٹر موڈ پر نہیں ہے ہمیشہ مینول موڈ پر استعمال کرتا ہے کیوںکہ اگر آپ آٹر موڈ پر ہزی入 پہCM他们 اگر ایکسٹرنل چیزیں کلک کریں جیساpres یا فلاش کلک کریں اگر آپ ایکسٹرنل چیزیں استعمال کر لوگرام کرسکتے ہیں تو اگر آپ اس کی اوپر ایکسٹرنل چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک اچھے فوٹوگرافر بن پائیں گے تو آئی ایس او کیا ہوتا ہے تو آئی ایس او بسکلی ایک لائٹ کو ایک ایریا کو تھوڑا بہت برائٹ کر دیتا ہے فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کی پیچر جو ہے وہ ڈیم آ رہی ہے اگر آپ آئی ایس او بڑھائیں گے تو اس میں وہ لائٹ آئٹ کر دے گا اس کو اور بہتر بنا دے گا جیسے ہم آپ دیکھتے ہوں گے لو لائٹ میں جو ویڈیو بہت اچھی بن رہی ہے جی آپ سنتے ہوں گے تو اس میں اپریچر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آئی ایس او اور چیز ہے اپریچر اور چیز ہے اپریچر ہر لینز میں نہیں ہوتا ہے لیکن آئی ایس او کو ہم ہر لینز میں کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئی ایس او 100، 200، 400، 800، 3200، 64، 128 اور اپ تو سو آن وہ آگے تک جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں ڈی ایس ایل آر کی تو ڈی ایس ایل آر میں آئی ایس او جو ہے اس کو میں ابھی آپ کو فوٹیش دکھا دوں ہوں ہوں گا اگر مجھے میں آپ کتھ گھل میں انشاءالہ فوٹیش کی کیا ایس او کیسے چین کرتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں اپریچر کی اپریچر کیا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے سنو ہوگا ہے ایف 1.2، 1.4، 1.8، 3.5، 2.8، اپ تو سوائن ایف 22 تو جو اپریچر ہے وہ سیم ایسے ہی ریچارٹ تھے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہیں لیکن جو ایف جس طرح کام ہوتا جائے گا تو اس میں بیکگراؤنڈ بلر ہوتا جائے گا اور آپ کا جو مین اوبجیکٹ وہ شارپ ملے گا وہ آپ کو دکھائے دے کہ بیکگراؤنڈ بلر ہو جائے جیسے کہ اس فوٹو میں آپ دیکھ رہے کہ بیکگراؤنڈ کافی ہوتا جائے رہا اور آپ کو جو سبجیکٹ ہے وہ کافی بریٹ دکھائی دے رہا اس کے بعد بات کریں کہ ہم شیٹر سپیڈ کی تو شیٹر سپیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سیکنس ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا ایک ایک سیکنڈ کی کتنا حصے میں آپ ایک فوٹو بناتے ہیں اگر آپ سپورٹ فوٹوگرافی کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے فوٹو چاہیے جس میں آپ بلکل بھی جیسے ہی آپ کلک کریں تو بڑے سے بڑا موشن بھی رک جائے تو جیسے اگر آپ فوٹوگرافی کریں میں ایک چلتے فین کو اگر پیکل ہوں تو اگر وہ تھوڑا بہت شیک اس میں ہا رہا ہے تو مطلب اس میں شیٹر سپیڈ کام ہے اگر وہ بلکل سٹوپ ہو گیا تو وہ شیٹر سپیڈ بلکل اوکی ہے اس کے لئے تو اسی طرح مووین اوبجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کے لئے شیٹر سپیڈ جو ہے وہ بہت مہنی رہتی ہے لیکن اگر آپ شیٹر سپیڈ میں بات کریں تو شیٹر سپیڈ جو ہے وہ اگر زیادہ ہوگی تو آپ کی جو فوٹو ہے وہ کافی ڈال آئے گی شیٹر سپیڈ کام ہونے سے آپ کا زیادہ زیادہ لائٹ اندر آجاتی ہے اس میں زیادہ زیادہ آپ کو ڈیٹیلز کیا کر سکتے ہیں لیکن جو کم شیٹر سپیڈ ہے اس میں آپ کی پچھر جو ہیں وہ ڈیم کوالٹی میں آتی ہیں اس کا جو ہوتی ہے کوالٹی وہ گرائٹنس یا آپ کو خیالے بھی ڈیم ہو جاتے ہیں اگر آپ نائی ٹائم میں سپورٹس فوٹوگرافی کریں تو آپ کی شیٹر سپیڈ کام ہوگی اور اس میں آپ فوٹوگرافی نہیں کریں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ویڈنگ میں جو لو لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہوں شیٹر سپیڈ کو کام کر کے بہت اچھے فوٹو بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو کچھ اس فوٹو میں سب سے یہ شیٹر سپیڈ ہوتی ہے وہ بلکل فاسٹ ہے اور اس فوٹو میں جو شیٹر سپیڈ ہے وہ بہت کم ہے جس کے بارے سے آپ کو فوٹو میں شیک دکھائی دے رہا ہے تو اس کے بعد تو ان کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے میں لائک ٹوئی ویڈیو بناوں کا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ شیٹر سپیڈ اور اپریچر بھی وہ آپ کو کافی سمجھا بھی اپریچر میں جو لینز ہوتا ہے اس کے بلیڈز ہوتا ہے وہ فل اوپن ہو جاتے ہیں اور اس کی یہاں پہ آپ کو فوٹو دکھا رہی ہوتا ہے اس میں جو جہاں پہ بلیڈ جو ہاں پہ بہت زیادہ کبر گیا اور بہت تھوڑی سی جگہ جہاں پہ روشنی جا رہی ہے تو یہ ڈی ٹائم میں ہم جوز کرتے ہیں ہمیں کم لائٹ ہند رہا ہے کیونکہ لائٹ اس وقت ہوتی بہت زیادہ لیکن اگر آپ بلیڈ کو اوپن کریں جس طرح یہ بلیڈ فل اوپن ہے تو اس کو جب اوپن کریں گے تو اس وقت آپ کی ایمیج جو ہے اس میں بلیڈ بھی کافی زیادہ ہونے گا اور آپ کی جو فوٹو ہے وہ بھی کافی اچھی آ جائے گے اگر آپ لو لائٹ اگر آپ ڈی ٹائم میں اس طرح شٹر اوپن رکھیں گے تو آپ کی فوٹو جو ہے وہ بلکل وائٹ آئے گی آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو تو آپ کو پسند آئے ہوگی تو پلیس لائک کر دیجئے ویڈیو کو سبسکر کر دیجئے چینل کو تک اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہا ہوں چیکس پر واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں اس طرح کی ویڈیو میں تو انچاللہ اگل اگل ایک ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ایس الار کے کرٹیبلز وزارہ بتا ہوں کہ آپ کس طرح ڈی ایس الار کو کنٹلول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو تو پسند آئی گئی ہوگی تو لائک کر دیں نئی پسند آئی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ڈس لائک کر دیجئے ویڈیو میں اور لائک دیں کیلئے اور کمنٹ کر دیجئے کہ آپ کو کوئی بھی کوششن ہو یا کوئی بھی آپ کو ریکمنٹیشن دینا چاہے تو اس کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں چیکس پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی